حسین پر کے بہر کے جسر کا صلاح ہم یہ ہے حسین پر کے بہر کے جسر کا صلاح ہم یہ ہے یہ ترہ تو اپنی ترہ سے ہے مجھے دے کیے وہاں کیاں ملے حسین پر کے جسر کا صلاح کہتے والواتھ موسیقا 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 موسیقی 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 شبیر تیرا کون ہے پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے رو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے پاؤں میں آبلے ہیں آبلوں میں خواب بھی ہے ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پہنچے نزدیک جو لاش کے تو سکینہ نے کہا پہنچے نزدیک جو لاش کے سکینہ نے کہا یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے علمدار بھی ہے سلام اس پہ علمدار بھی ہے پہنچے نزدیک کوفے کے تو گولی زینہ پہنچے نزدیک کوفے کے تو گولی زینہ سر بھی علمدار بھی ہے سر بھی اُریہ ہے بلو آبی بازار بھی ہے سر بھی اُریہ ہے بلو آبی بازار بھی ہے پاہنچے نزدیک ہے سلام علمدار بھی ہے علمدار بھی ہے موسیقی 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 مجھ کو زینار معاف کر دینا تیرے زخم کا ایک سببوں میں ہوں تیرے زخم کا ایک سببوں میں ہوں میرے ہر ضرب ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رولانا ہے شامیوں نے تجھے رولانا ہے شامیوں نے تجھے رولانا ہے کلام کر مجھ سے میں ہوں مہبان شامیوں نے تجھے رولانا ہے شامیوں نے تجھے رولانا ہے اب یتیمی ہے ہم سفر زینہ فاطمہ بتوہید اور مجھے اپنی شامیوں نے تجھے رولانا ہے اب تو لینا کلاب کرے مجھ سے آج بابا کو لوٹ جانا ہے ہش تک اب تیری زمانت میں میرا مقصد میرا گھرانا ہے اب تو لینا کلاب کرے مجھ سے اب تو آج باقی نرسلوان اے باد شبہ جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد شبہ جا کے یہ ام کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نائتی ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بچینہ نہ نائے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نائے میں بن گئی بادش لائینوں کا نشانہ اے باد شبہ جا کے یہ ام کو بتانا اے باد شبہ جاں نرسلوان اے باد شبہ جاں 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 لا حول ولا قووة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم حقیقت اور فضیلت اس عنوان کے تحت یہ دوسری مجلی صاحب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے خلاقِ کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا تو کچھ حقیقتوں کو پیدا کیا اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پچھلی مجلی سے آپ ہمارا مزاج سمجھ چکے ہوں گے ہم آپ کا مزاج سمجھ چکے ہیں تو میں اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے تاکہ زیادہ زیادہ محضود ہو سکیں اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام امام علی علیہ السلام کیا ارشاد اکرامی بھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کیا قلماند وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو دھوکہ دے قلماند وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کے ذریعے دین کو سمجھے لفظوں پر غورتی ہیں دین کو حاصل کرنا الگ چیز ہے دین کو سمجھنا الگ چیز ہے دیندار ہونا الگ چیز ہے دیانت دار ہونا الگ چیز ہے دین سب کے پاس ہو سکتا ہے دیانت ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے دین یعنی کیا کہ انسان پابندے سومو سلات ہو جائے لیکن پابندے سومو سلات ہونا ہی کافی نہیں ہے اگر پابندے سومو سلات ہونا ہی کافی ہوتا تو یزید کی طرف بھی تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی ادھر رات نماز گزاری جاری ہے حج کر کے سب لوٹے ہیں حاجی ہیں سر مندے ہوئے ہیں حافظ قرآن موجود ہے لیکن آج زمانے میں ان کا نتیجہ کیا ہے ادھر کہیے کہ حسین کا قاتل مومن کے موں سے خود بخود لانت نکل آتی ہے اور ادھر کہیے حسین کا ساتھی رحمت اللہ خود بخود لانت نکل آتا ہے اب فرق یہی دیکھئے کہ رات تک جو صرف حر کہلارہ تھا صبح وہ حر علیہ السلام کہلانے لگا تو یہ حسین نے کیا کیوں کیوں کہ یزید اپنے گمان میں تھا دیکھئے حسین کو قتل کرنا یزید ہو سکتا ہے کہ اپنے ارادے میں رکھتا ہو لیکن کربلا کا مقصد پوری طریقے سے حسین کے قبضے میں تھا اور اس کی مثال آپ کو اور اس کی دلیل یہ دینا چاہتا ہوں دلیل بہت اور سے سنیے گا کہ حسین نے یزید نے حسین کو کربلا میں نہیں گھیرا بظاہر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کو یزید نے گھیرا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں حسین نے صدیوں کے لیے یزید کو کربلا میں گھیر لیا اس کی دلیل یہ ہے بہت توجہ سے سنیے کہ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جو فوج آئی تھی حسین کو گھیرنے کے لیے وہ کوئی اور نہیں لیا تھا حسین کا ہی ایک سپاہی ہر نام کا لے کر کے آیا تھا تو یزیدی فوج حسین کو نہیں لائی حسین نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے یزیدی فوج کو لیا یہاں کہ آؤ تمہارے اس چہرے کو میں لوگوں کے سامنے لاکے رکھ دوں گا کہ چودہ سو سال بعد بھی کہیں مجلس ہو رہی ہوگی تو جب تمہارے بارے میں تذکرہ ہوگا تو تمہارے اوپر لانت کی جا رہی ہوگی عزیزہ نے گراہ میں تو حقیقتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور حقیقتیں جب پیدا ہوئیں تو اللہ نے بہت ساری حقیقتوں کو پیدا کیا انہی حقیقتوں میں سے ایک ذاتِ باریِ تعالیٰ کا وجود ہے اللہ کا ہونا کل ہماری بات ختم ہوئی تھی برزق کے اوپر میں شرمے انسان کے موت کی بات ہی ہے لیکن دیکھئے موت کو سمجھئے موت جو ہے اس سے ڈرتے وہ ہے کہ جن کے پاس موت کے بعد کوئی وارث موجود نہ ہو لیکن جنہیں پتا ہو کہ ادھر مریں گے ادھر قبر میں علی آ جائیں گے وہ موت سے نہیں ڈرہ کرتے ہیں اب اگر اسی بات پہ میں رکھ کر کے ایک قطعہ آپ کو سنا دیتا ہوں ایک بازے بلند سالوات پڑھے محمد و حال بھئی قطعہ بڑا اچھا ہے اس لئے تھوڑا اور اچھی سالوات پڑھی تو موت سے علی والے نہیں ڈرتے علی والے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرباردگار ہمیں علی کی ولایت جیسی نعمت سے محروم نہ کر دیں اب چونکہ شیر باز سن رہیں گے اب چونکہ یہ بات آ گئی ہے تو ایک واقعہ سنیے ہمارے اور آپ کے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی حقیقت دیکھئے امام کا چانے والا امام کے پاس آیا اور آ کے کرنے لگا کہ مولا ہمارے لئے دعا کیجئے بہت توجہ سے سنیے گا ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہم جنت میں چلے جائیں بھئی کربلا کہ آپ کل سنیں بھئی باتیں محفوظ ہیں ذہنوں میں کہ بھئی حسین کے ساتھی جنت کے لئے نہیں حسین کے ساتھ تھے بلکہ وہ اس لئے تھے کہ حسین ہمارے ساتھ ہیں اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے بھئی حسین کے رہتے جنت بھی ملے گی اللہ کے رضایت بھی ملے گی جنب سیدہ کے جہاں دعا بھی ملے گی مولا علی کا ساتھ مل جائے گا امام حسن کے جہاں ساتھ ملے گا ان کے تصرقان پیٹے گا ساری نعمتیں تو حسین کے ساتھ ہیں جنت کیا ہے جنت تو ان کے پاؤں کے نیچے کی چیز ہے ہے گا نہیں تو عزیزانِ گرامی دیکھئے جو مولا مولا کا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ آتا ہے آکر کے کہتا ہے کہ مولا آپ سب واقعاً اپنے اوپر فخر کیجئے اس بات کو لے کر کے فخر تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہاں پہ کریے کہ اللہ نے آپ کو ازادار اور ولایتِ علی پہ پیدا کیا کیوں؟ وجہ سنیا وہ شخص آیا ہے امام کے پاس آرہا کے کہنے لگا مولا ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہم جنت جائے مولا ہمارے لئے دعا کیجئے کہ ہم جنت جائے مولا کا جواب حیرات کن تھا مولا نے کہا یہ دعا مت کرواؤ مولا آپ کا چانے والا آپ دعا کر دیں وہ جنت میں چلا جائے گا کیا حرج ہے؟ مولا کہہ رہے نہیں یہ دعا مت کرواؤ مولا کیوں نہیں کہا اس لئے کیونکہ یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں مولا آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے مولا نے فرمایا جب ہماری محبت تمہارے دل میں ہے تو تم جنت میں ہو تم جنت میں ہو اب یہ دعا کرواؤ ہم سے کہ پروردگار ہمیں جنت سے نکال نہ دینا سلوات بڑے محمد والے محمد پر اللہ سے مولا نے کہا کہ یہ دعا کرواؤ کہ پروردگار ہم جنت میں موجود ہیں بس ہمیں جنت سے نکال نہ دینا بھئی فرش عذاب پر آ گئے ہیں اس سے بڑی دلیل ہو کی جنت پانے کی اس سے بڑی دلیل ہو کی انسان فرش عذاب پر آ کے بیٹھ جائے اب عزیزانِ گرامی اللہ نے حقیقتوں کو پیدا کیا اب حقیقت میں سے ایک حقیقت یہ ہے موت موت سے انسان ڈرتا ہے لیکن مومن نہیں ڈرتا ہے ابھی میں نے واقعہ آپ کو سنایا آپ کی معرفت میں اضافہ ہوا آپ کی محبت بڑی مولا کے لئے کہ مولا نے اتنی بڑی بات کہی کہ بھئی تم جنت میں ہو یہ دعا کرو کہ جنت سے تمہیں اللہ نہ نکال دے یعنی علی کی ولایت سے خاری نہ کر دے ہماری محبت تم سے نہ چھین لے تو اب سنیے بھئی جو چاہنے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کسی شاہر نے بڑے خوب انداز میں ایک قطعبان نے کہا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے صاحب کردار صرف وہ ہے جو علی کا چاہنے والا ہے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے اب چوتھے بند پر دیکھتا ہوں چوتھے مصرے پر دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے یہ تو ترقیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے یہ تو ترقیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں اب سوچئے جس موت کے لیے اللہ نے رکھا حقیقت بنا کے پیدا کیا موت یہ موت ایک حقیقت ہے انسان ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں انسان ہو سکتا ہے خدا کا انکار کر دے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دہریہ بھی جو خدا کو نہیں مانتا کہتا کوئی خدا نہیں ہے وہ کہتا موت تو ہے ایسی زبردست حقیقت ہے موت لیکن جب موت آتی ہے ایک مومن میں اور ایک غیر مومن میں بڑا فرق ہوتا ہے آج ہمارے ایک مومن بھائی ہم سے بات کر رہے تھے اس دوران انہوں نے ہم سے ایک بات کہہ گی کہ مولانا زندگی میں مصیبتیں ہیں زندگی میں مصیبتیں ہیں آپ سب سے پہلے خواہد ایک عرول سن لیجئے وہ عرول کے جو ہم نے نہیں بنایا آپ کے مولا نہیں بنایا آپ کے لئے اب مولا کی بات آئیے تو غلاموں کا کام کیا ہوتا ہے بھائی آرڈر آیا اوپر سے ہم غلام ہیں ان کے بھائی دوسروں سے انڈر سکتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آرڈر کیسا دے لیکن ان کے بارے میں یقین رہتا ہے کہ یہ ان کا اگر آرڈر آیا ہے تو ان کے آرڈر میں ہی ہمارا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آثرت میں بھی اس لیے ہماری تاریخ رنگین ہے اس بات سے کہ ہم نے اپنا خون بہا کر کے بھی اپنے بچے خوربان کرنے کے بعد بھی مولا کی بارگاہ کو نہیں چھوڑا زیارت پہ جانے کے لئے کیا کرنا پڑتا تھا ہمیں کہا گیا کہ اپنے بچے کو خوربان کرو ہم نے کہا لو ہمارا بچہ لیکن ہم خوربان ہیں زیارت نہیں چھوڑی کہا تمہارے ہاتھ کٹ دیے جائیں کہا ہاں دونوں ہاتھ کٹ دوں لیکن ہم زیارت پہ جائیں دیکھئے یہ خوربانی کیوں دی جاتی ہے اتنی خوربانی کیوں اتنی خوربانی ایک حقیقت یہ بھی ہے خوربانی بھی ایک حقیقت ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم دنیا میں جس چیز کو اپنا ذریعہ بناوگے جس چیز کے ذریعے تم خوربانیاں پیش کروگے کہ آخرت میں تم کو اسی چیز کے ذریعے جنت ملے گی بہت توجہ رکھئے گا ایک بہت بڑا قانون ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ دنیا میں تم نے جس چیز کے ذریعے قوربانی کو ہماری بارگاہ میں پیش کیا ہے آخرت میں بھی اسی چیز کے ذریعے ہم کہیں گے کہ تم ہم سے جنت مانگو آج جو لوگ جا کر کے کسی کو بھی اپنا وسیلہ بنا کر کے فوراں مانگتے ہیں اور جب مل جاتے تو کہتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں تو یہ حق پر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہاری ضرورت کو ہم کسی نہ کسی ذریعے سے پورا کریں گے لیکن اس ذریعے کے اوپر دھیان دینا کہ تم ذریعہ کس کو بنا رہے ہو انسان اگر ایک چپل کو بھی اپنا ذریعہ بنا لے ایک جانور کو ذریعہ بنا لے دیوار کو ذریعہ بنا لے چھت کو ذریعہ بنا لے کسی انسان کو ذریعہ بنا لے تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری ضرورت ہم دنیا میں پوری کر دیں گے لیکن جب آخرت میں آو گے تو تم کو اسی کے ذریعے جنت بھی ملے گی شاید آپ بیدار نہیں ہیں نتیجہ پہ پہنچیں نتیجہ سنیے جب آخرت میں ہم سب پہنچیں گے تو ہم نے زندگی بھر اہلِ بیت سے مانگا ہے تو ہمیں جنت تو مل جائے گی کیوں کیونکہ جوانانِ جنت کے سردار ہمارے پاس ہیں جنہوں نے خیروں سے مانگا ہے ان کے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہ ملے گا سعوات پڑے محمد والے محمد خود جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ کسی کو کیا دیں گے وہ بولے گا بیئی ہمارے تو خود لالے پڑے ہیں ہم تو کو کیا دیں گے تو توجہ رکھیے گا کہ وسیلہ انسان کس کو بنا رہا ہے اب قربانی دینے کی بات تھی تو قربانی ایک حقیقت ہے انسان قربانیاں دیا کرتا ہے تو اللہ نے یہ رول بنا رکھا ہے کہ تم جس کے ذریعہ ہوگے ہم ویسے ہی عدا کریں گے اب ان حقیقتوں کا جو ہم نے تذکرہ کر دیا تو آئیے کیونکہ مقدمہ تیار ہو گیا ہے تو اب آدھے اسلے موضوع کی طرف اللہ نے اپنی قرآن میں ایک بات ارشاد فرمائی کیا ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین سب سے پاک و پاکیزہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے کس وجہ سے احسن الخالقین کیونکہ وہ سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے کب فرمایا اللہ نے قرآن میں قرآن کب نازل ہوئی آج سے چودہ سو سال پہلے پروردگارہ چودہ سو سال پہلے تو اچھا خالق نہیں تھا کیا بہترین خالق تو چودہ سو سال پہلے نہیں تھا تو تو سب سے بہترین خالق ہے آدم سے لے کے یا آدم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں وہ سب کے لئے تو خالق ہے بہترین تو تو ایسا خالق ہے کہ جس نے سب سے پہلی مخلوق بھی جو بنائی وہ ایسی بنائی کہ کائنات میں آج تک اس کی مثال نہیں ہے کیا کہا اللہ نے کنتو کنزن مقویہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب دوان عورت میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقت الخلق میں نے ایک مخلوق کو بنایا ایک بڑا لطیف سا نقطہ یہاں پر موجود ہے اب توجہ دیجئے گا اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیا لطیف سا نقطہ ہے اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں اس کے ذریعے پہچانا جاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا پروردگارہ تو نے کہا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت سے خارج کوئی بھی چیز نہیں ہے معبود جب تو ہر چیز پر قادر ہے تو پھر اپنی پہچان بغیر کسی مخلوق کے کروا لیتا کیا ضرورت تھی کہ یہ بات کہے کہ میں جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو ایک مخلوق کو خلق کیا تو پروردگارہ تو تو کسی کا محتاج نہیں ہے تجھے کسی کے ذریعے کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ذریعے تو پہچانا جائے تو پروردگارہ ایسے کیوں کہا تو تو وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے تو ایک مرتبہ قرآن کو نازل کر دیتا پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کہے اٹھتا کہ پروردگار موجود ہے درخت پہ نازل کرتا درخت کہے اٹھتا کہ ہاں خدا موجود ہے نہروں پہ نازل کرتا نہر کہے اٹھتی دریہ پہ نازل کرتا دریہ کہے اٹھتی زمین پہ نازل کرتا زمین کہے اٹھتی آسمانوں پہ اتارتا تو آسمان کہے اٹھتے لیکن پروردگارہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جا سکوں تو پروردگار کہے گا میرے مددے تجھے شاید معلوم نہیں ہے ایک زمانہ آئے گا کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیر خدا تک پہنچیں گے تو جب مجھے تک میری معرفت میں نے بینا کسی مخلوق کے ذریعے کے نہیں کروائی تو تیری نمازیں کیسے وسیلے کے بغیر قبول ہوں گی سلامت بڑے محمد وآل محمد تو جب میری ذات کے لیے کہ میں پہنچانوائے آجاؤں ایک وسیلے کو بنایا تو تو اپنی نمازیں آیا ہے میرے پاس اپنی دعائیں لے کر کیا آیا ہے کہ پروہ دیگر ماں فرمانی ارے بھائی دیکھئے جو تعاوے کرتے ہیں کہ ہم دیر خدا سے مانگیں گے تو جب مصیبتیں آتی ہیں تو کیوں دوڑے ہوئے امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں مانگو اسی خدا سے اسی اللہ سے مانگو ہم سے تو شاید تھوڑا دور بھی ہوگا تم سے تو بڑا قریب ہے وہی کعبہ ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے بھائی دیکھئے ایسا ہے کہ جاتے ضرور بہت لطیف سنوختہ ہے جاتے ضرور لیکن کیا کرے وہاں جاتے ہیں تو علی کی فضیلتیں نکل آتی ہیں علی کی فضیلتیں نکل آتی ہیں اب بھاگ کر کے جاؤگے کہا تم جہاں بھی جاؤگے وہاں کہیں نہ کہیں سے علی کی فضیلت نکل آئے گی بس ایک جگہ ہے جہاں جاؤ وہاں کچھ نہیں ملے گا وہاں جاؤ تمہیں وہاں سی فرسی وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے علی سے بغض کیا اب عزیز آنے گرامی دیکھئے ایسا ہے نا کہ مسلمان کوئی بھی ہو کسی بھی فرقے سے ہو وہ علی سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے لیکن کسی فرقے میں بٹے بغیر کسی مسلک میں بٹے بغیر ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں اتحاد لانا ہے مسلمانوں کے درمیان تو فرقوں میں نہ بٹ کر کے اس میں بٹا جائے کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے کون علی والا ہے کون علی والا نہیں ہے کون مومین ہے کون منافق ہے تو یاد رکھئے گا فرقیں ختم ہو جائیں گے ایمان خود بخود آ جائے گا اتحاد آپس میں خود بخود پیدا ہو جائے گا ضرورت نہیں پڑے گی کہ نعرہ لگایا جائے کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے بھئی اس پہ آ جائیں سب کے سب دیکھ ہو جائے گا اب دیکھئے غور کیجئے گا ایک مولا علی کی ایک بات یاد آگئی میں یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کعبے میں سب تواف کر رہے تھے مولا بھی تواف کر رہے تھے تو تواف کرتے کرتے ہیں مولا نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے گندی حرکتیں کر رہا غلط حرکتیں کر رہا نازیبار اس کو جیسے دیکھا مولا نے اسے کہا یہ سب حرکتیں تو کیوں کر رہا ہے مولا نے ایک مرتبہ ڈانٹا اسے پھر تواف کر کے جب مولا لوٹے تو پھر دیکھا کہ وہی حرکتیں کر رہا ہے تو مولا نے دوسری مطلب پھر ڈانٹا کہ یہ کیوں کر رہا ہے تو پھر تو اسے سمجھایا ڈانٹا ڈپٹا اسے بتانے کے بعد سے پھر مولا تواف پہ لگائے جب مولا دیسری مرتبہ تواف سے لوٹے تو دیکھے کہ دوبارہ وہی حرکت کر رہا ہے مولا نے ایک تماشا اسے لگا دیا ایک تماشا پڑنا تھا کہ دماغ جو اب تک ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب وہ وہاں سے بھائی صاحب دندناتے ہوئے نکلے پہنچے حضرت عمر کے پاس دربار میں پہنچے حضرت عمر کے سامنے بولا کہ دیکھئے ہمیں جو ہے علی نے جو ہے کعبے کے اندر ایک تماشا کھیچ کے لگا دیا ہے ہمارے حق میں انصاف کیجئے حضرت عمر نے کہا کہ کیا معاملہ کیا ہے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ میں تواف کر رہا تھا تواف کرتے کرتے میں جو ہے وہ علی کے قریب پہنچا تو علی نے مجھے ایک سمتھایا پھر دوسری مرتبہ میں آیا پھر تواف کرتے کرتے تو دیکھا علی وہاں پر موجود ہے علی نے مجھے پھر سے دیکھا پھر ایک تماشا لگا دیا پھر سمجھایا کہا تیسری مرتبہ جب میں آیا تو علی نے اس مرتبہ مجھے تماشا لگا دیا تو حضرت عمر نے کہا ہے کہ سن ذرا میرے قریب آئے جب وہ ان کے قریب آیا تو جیسی ان کے قریب آیا آتی ساتھ حضرت عمر نے اپنا حیات اٹھایا ایک تماشا دوبارہ لگا دیا وہ دوبارہ گرا مان گیا کہ یہ کونسی حقیقت طریقہ ہے بھائی کہ وہاں انہوں نے مجھے تماشا مارا یہاں آپ نے تماشا مارا یہ کونہ طریقہ ہوا میں تو آپ کے پاس انصاف مانگنے آیا تھا عدالت مانگنے آیا تھا آپ سے میں نے سوچا تھا کہ آپ علی کو بلائیں گے ان کو سردنش کریں گے ان کو دو چار بات بولیں گے ہمارے حق میں انصاف کریں گے ہمیں عدالت سے کام لیں گے ہم کو ہمارا حق عطا کرتے ہم کو حق دیتے تو اس نے جب یہ ساری بات ہی کہی کہا کہ آپ نے مجھے تو تماشا مار دیا کہا کہ سن میں نے یوں ہی تجھے تماشا نہیں مارا ہے بلکہ اس لیے مارا کیونکہ کعبے میں جس نے تجھے تماشا مارا تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا اس کی آنکھیں این اللہ تھی جس ہاتھ سے مارا وہ ید اللہ تھا سلوات پڑے محمد و آل محمد عزیزان اگرامی یہ فضیلت اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائے آگے کی بات سننے کے لیے اب سوچئے کہ اتنی بڑی اتنی بڑی فضیلت مولا کی مولا وہ کہ جو ہمارے ذمہ دار ہم کو کہا کہ تم فکر نہ کرو تم اپنے برزخ کی تیاری کرو برزخ کی تیاری کا مطلب کیا ہے اب عزیزان اگرامی میں نے کہا موت ایک حقیقت ہے ہے نا انشاءاللہ قربانی چونکہ اس کے بعد کہے تو کل انشاءاللہ قربانی بھی بات ہوگی موت ایک حقیقت ہے موت کیا ہے اس کے جب کوئی انسان مرتا ہے تو وہ یا تو مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے وہ کسی فرقے میں نہیں بڑھتا ہے یہ فرقے یہاں بنیں اس دنیا میں بنیں فرقے کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اسلام کا تعلق اگر کسی چیز آج ایک مسئلہ میں بہت بڑا حل کیا جاتا ہوں آپ لوگ کے جانے ہیں جہاں جہاں تک ہماری آواز جاری یہ سب بھی سن رہے ہوں گے صرف آپ ہی مرادی ہیں اب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کے اس بارے میں خود سوچیں میں سب کو دعوتیں فکر دے رہا ہوں اس میں مر سے آ میرا سوال یہ ہے کہ آج پورے اسلام اور مسلمان اس بات کے لیے کوشش کر رہی ہے دلیلیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم رائے حق پر ہیں ہم ہی جنتی ہیں ہر کسی کی کوشش یہی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ جنتی ہے ہے کیا نہیں سب کی کوشش ہے کیا نہیں ہے جس سے پوچھے جا کر کہ بھائی آپ کیا ہیں ہم حق پر ہیں ہم جنتی ہیں باقی ہمارے علاوہ جتنے سب کے سب جہنم میں جائیں گے کیوں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تیتر برقے ہوں گے اس میں سے ایک جنتی ہوگا رسول نے اچھا کیا یہ نہیں بتایا کون والے اگر بتا دیتے تو شاید رسول اللہ کی دشمن ہو جاتے لوگ کہ آپ نے ان کا کیوں نام لے لیا اب نہ جانے کتنے لوگ اچھی طریقے سے مجلسوں کو سن رہے ہیں بھائی ایسا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے اگر رسول کو کہتے تھے کہ ہم کو شک ہے آپ کے اوپر ہے آپ رسول ہیں بھی کی نہیں ہیں تو ویسے لوگ اگر رسول کے سامنے رہ کے بھی اگر رسول کو کہہ رہے ہیں تو چودہ سو سال بعد جو آئے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ بھائی کیسے ان کا نام لے لیا حدیثوں کا انکار کرتے تو میں آج ایک فیصلہ کیے دیتا ہوں کہ کون سا فرقہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ وہ کامیاب ہوگا سب سے پہلا سوال میرا تمام عالم اسلام سے یہ ہے کہ رسول کون سا فرقہ بنا کے گئے تھے کون سا فرقہ رسول بنا کے گئے تھے کوئی نام ہے فرقے کا کہ جسے آپ انگلی رکھ کے کہیے کہ یہ والا فرقہ رسول بنا کے گئے تھے تو اگر نہیں ہے تو ہم سے سنیے قرآن میں کیا ارشاد ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو یا مسلمان بنایا یا مومن بنایا تو بھائی جو رسول بنا کے گئے ہیں وہ کیا ہے وہ فرقہ ہے کوئی یا مسلمان اور مومن ہے کیا جواب دیں گے سارے مسلمان سارے مسلمان یہی کہیں گے رسول کوئی فرقہ بنا کے نہیں گئے تھے رسول سب کو مسلمان اور مومن بنا کے گئے تھے تو جو رسول بنا کے گئے ہیں وہ جنت جائیں گے یا جو سب نے اپنے آپ بنا لیا ہے وہ جنت جائیں گے اب دیکھیں کسی منزل کے طرف لے جا رہا ہوں بھائی رسول جو بنایا ہے وہ جنت جائیں گے رسول نے کیا بنایا مسلمان بنایا مومن بنایا بھائی مسلمان اور مومن دو طرح کیوں بنایا بھائی مسلمان ہر کوئی بن سکتا ہے مومن ہر کوئی نہیں بن سکتا کیونکہ اسلام میں تو منافق بھی آ رہے تھے علی کے تلوار کے در سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بھی تھے اب سمجھے آپ کہ غدیر میں اللہ نے رسول کو کیوں کہا تھا کہ آپ علی انو علی اللہ کہیے کیوں کیونکہ میرا علی بیس سال سے سب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہل واتے آ رہا ہے اب آپ کی باری ہے کہ آپ کہیے کہ یہ میرا علی سب کا ولی ہے کیونکہ اس لیے کیونکہ خوف زدہ نہ ہوئے گا یہ میرے علی کے بیس سال کی محنت کا نتیجہ ہے اب سمجھے اللہ نے قرآن اللہ نے قرآن میں کیوں کہا کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی عملی نہیں انجام دیا کیونکہ رسالت کے سارے عمل علی کے تلوار کی مرہون منت تھے ذرا بیتار رہی ہے سب علی کے تلوار کے مرہون منت علی کے محنت کا نتیجہ تھا تو جب علی نے اتنی بڑی محنت کی تو رسول نے بھی کہا کہ میں علی کو بھی اب بتا دوں تو عزیزانِ گرامی سوچئے تو علی جو ہے وہ سارے آگئے بھائی مومن پھر کون ہے کہا کے قرآن نے اعلان کیا کہ مومن ہی وہ ہوں گے جو جنت جائیں گے مومن ہی ہوں گے جو جنت جائیں گے اس سے کسی کو انکار نہیں کوئی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مومن جنت نہیں جائے گا سب یہ بات یک زبان ہو یک زبان ہو کے کہیں گے کہ سارے کے سارے مومن جنت جائیں گے بھائی اگر سارے مومن جنت جائیں گے تو مومن کون ہیں مومن کون ہے یہ کون بتائے گا ہم اور آپ بتائیں گے یا وہ بتائے گا کہ جس نے مومن بنایا تو بھائی مومن کس نے بنایا رسول نے بنایا تو رسول نے مومن کی کیا علامت بتائی تو رسول نے مومن کی علامت بتائی یا علی حبو کا ایمان و تقوی اے علی آپ کی محبت ایمان اور تقوی کی پہچان ہے تو بھائی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہی فرقہ جنتی ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رسول نے فرمایا اے علی اگر کوئی نماز پڑھے یہاں تک کہ اس کی کمر جھک جائے اتنی نماز پڑھے کہ اس کی کمر جھک جائے اتنا روزہ رکھے کہ جتنا اللہ نے نو کو عمرتہ کی نو کو کتنی عمرتہ کی گئی چھبیس سو سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہیں وہ چھبیس سو سال با حیات رہے کہا کہ چھبیس سو سال کا اگر کوئی روزہ رکھے زکاة دے وہ صدقہ دے اللہ کی راہ میں کتنا وہ حد کی پہاڑی کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے ہے نا اور پھر وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مارا جائے مظلومیت کی حالت میں اور آپ کی محبت اس کے دل میں نہ ہوگی تو اللہ اس کو آندے مو جہنم میں ڈالے گا تو سوچئے جو نبی یہ ارشاد فرمائے ہو تو علی کی محبت کیا ہے ایمان کی پہچان اب آسان ہوگی ہے راستہ بھائی جس کے دل میں دیکھی علی کی محبت ہے وہ علی کا چانے والا وہ جنتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ علی کا چانے والا نہیں ہوگا وہ محبت ہی نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے دل میں کیسے دیکھیں اب جنت کی لالج میں تو سب کہہ دے گا بھائیہ کہ ہاں ہم ہیں علی کے چانے والے سب کہہ دیں گے بھائی تو پھر پہچانا کیسے جائے کہ کس کے کس کے دل میں علی کی محبت سچی ہے کون مسلحت کے بنا پر کہہ رہا ہے ویسے ہی جیسے غدیر میں کچھ لوگ مسلحت کے بنا پر کہہ رہے تھے بخن بخن لکا یبنا عبی طالب اے عبی طالب کے بیٹا آپ کو مبارک ہو بھائی جب غدیر میں موجود تھے دو طرح کے لوگ تو یہاں بھی تو ہوں گے تو پہچانا کیسے جائے تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں بھائی سنت لیجئے کہ تاریخی جملہ یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ وہ علی سے محبت سچی کر رہا ہے یا صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے سامنے علی کا تذکرہ نہ کر کے علی کے باپ کا تذکرہ کر کے دیکھئے اگر چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لیجئے علی سے سچی محبت ہے لیکن جہاں چہرہ بھدر جائے سمجھ لیجئے سچا منافق ہے سلامت پڑے محمد و آل محمد بھائی لوگ علی کی تعریف کر لیں گے لیکن محال ہے کہ منافق ابو طالب کو مان لے آج منافقت کی پہچان علی ابن ابو طالب نہیں ہے سب ابو طالب ہیں تذکرہ کر کے دیکھ لیے جن کے چہرے کھل اٹھیں گے اس سے سچی محبت ہے لیگو اچھا یہ بڑا عجیب بات ہے واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک باز بلند سلوات پڑے محمد و آل محمد اس سے بہتر سلوات پڑے محمد و آل محمد اب سنیے کچھ لوگ آئے مولا اے کائنات کے پاس اور آگا کہنے لگے یا علی ابو کفنہ اے علی آپ کے والد تو جہنم میں جائیں گے مولا نے سنا مولا چھپ رہے مولا بھی جانتے ہیں حق کہ کہاں جاؤ گے محشہ میں پکڑیں گے دوسرے آئے صاحب یا علی ابو کفنہ مولا علی آپ کے والد جہنم میں جائیں گے تیسرے صاحب آئے کہہ لگے یا علی ابو کفنہ مولا علی کو پریشان کرنے کے لیے کہ چلو علی کو جاں ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے بمکانہ کسی کو کسی کو کچھ کہہ دیا بھائی علی تو وہ ہے جو عام ربین عبدعود کے سینے سے اتر آتا ہے تو وہ ان بستیلوں کے باتوں سے بمک جائیں گے علی چھپ چاپ ہے اب جان لیجئے گا آخر میں بتاؤں گا کہ چھوٹ چھپ ہے دوسرے صاحب آئے دوسرے صاحب آئے چوتے صاحب آئے سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری صاحب بھی آگے آگے کہنے لگے یا علی ابو کفنات یا علی آرمد و آلی جمعہ جنم میں جائیں گے سارے جمع ہو گئے ایک جگہ جب ایک جگہ جمع ہو گئے میرے مولا نے اپنے چہرے کو اٹھایا ایک مردبہ آرش کی طرف دیکھا لوہ محفوظ کو پڑھا پڑھنے کے بعد سے دوبارہ سر کو نیچے کیا اب جو چہرہ اٹھایا تو مسکراتے ہوئے اٹھایا اٹھانے کے بعد سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی باتیں کر لیے اب میری بات سنو اب فاتح ممبر سلونی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ذل فخار کو خم دیا سر کو اٹھایا اٹھانے کے بعد سے کہا کیا رسول اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں کہا ہاں علی رسول نے فرمایا ہے کہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں میرے مولا نے کہا کہ جب جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں تو میرے باپ کی فکر نہ کرو سلوات پڑے محمد والے محمد میرے باپ کی فکر نہ کرو اپنے اپنے باپ کی فکر کرو کیونکہ جنت اور جہنم تقسیم کرنا میرا کام ہے تمہارے باپ کو ڈالوں گا جہنم میں میرا باپ تو جنت کا سردار ہے اس کے پوتے ہوا کرتے ہیں جنت کے سردار اس کو جنت سے کیا لینا دینا تو عزیزانِ گرامی مولا کائنات کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ آج امتِ مسلمہ کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ جاننا چاہتی ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ علی کی محبت کس کے دل میں ہے اور علی کی محبت کس کے دل میں سچی ہے بس یہ دیکھنا ہے کہ ابو طالب کو کون صاحبِ ایمان مومنِ خورائش کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے کہ رسول نے کان میں دیرے سے کہا تھا کہ ایمان لے آئیے اور وہ ایمان نہیں لائے تو بھائی یہ بات ہے اصل کہ لوگ مسلحتوں سے دین کو لینے لگے بھائی کس لیے لینے لگے کیونکہ مسلحت جہاں پہ دیکھا کہ یہاں پر رسول سے ہم کو فائدہ ہوگا ہمارے کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا ہمارے مقصد کے حساب سے رہے گا وہاں پہ رسول بہت اچھے اور جہاں پر دیکھا کہ نہیں یہاں پر علی کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہاں سے بہت بورے داریدانِ گرامی یہ حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حقیقتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جب حقیقت سامنے آ جائے تو سمجھ میں آئے کہ قربانی کس کے لیے دینا ہے اللہ نے کہا جس کو تم وسیلہ بناوگے جس کے ذریعے تم آنا چاہوگے اسی کو تم ذریعہ جنت میں کیلئے بھی بنانا محشر کے میدان میں تو ہمارے لیے ذریعہ تو جنت کے سردار ہیں علی ابن عبی طالب ہیں فاطمت زہرہ ہیں محمد مصطفیٰ ہے ہمارے پاس تو معصومین موجود ہیں دیکھئے تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے رہبر ہیں اور غیر کے پاس جتنے رہبر ہیں یہ دعویٰ میں کر رہا ہوں آج اس ممبر سے کہ جائیں اپنے رہبروں کے بارے میں لے کر کے آئے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو دلیل دائیں کیا دلیل موجود ہے کسی قوم کے پاس کہ ان کے جتنے رہبر تھے ان کے جتنے لیڈر تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو اور ہم یہ چیلنج انہی کے حوالے کر رہے ہیں ہمارے چودہ لیڈر ہیں ایک بھی غلطی دکھا دو سلوات پڑے محمد آلے محمد ہمارے لیڈر تو ایسے سارے چودہ کے چودہ معصوم ایک بھی غلطی ان کی تاریخ میں کچھ دکھا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تاریخ سچی ہونی چاہیے درباری نہیں ہونی چاہیے درباری تاریخوں کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم تاریخی تاریخوں مانتے ہیں وہ اس تاریخوں مانتے ہیں جو حقیقت سے قریب ہے جو حقیقتوں والی تاریخ ہے ہم اسے مانتے ہیں ہم درباری تاریخوں کو نہیں مانتے ہیں جس کو اپنا ولی اپنا وزی اپنا مولا دربار سے نہ ملا ہو رسول کے ہاتھوں سے ملا ہو وہ کبھی دربار میں نہیں جایا کرتے انہیں درباروں کی ضرورت نہیں ہے وہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں دربار چل کے ان کے پاس آتے ہیں بس ایک آخری واقعہ اسی دعوے پر بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد سے رب تمہ صاحب کہ ایک شائرہ تھی جنگ سفین میں مولا علی کے زمانے میں مولا علی کے طرف سے وہ شیر پڑھا کرتے مولا علی کی بڑی چاہنے والی بڑی محبت کیا کرتی تھی بڑی محبت جنگ سفین میں وہ شیر پڑھا کرتی تھی مولا علی کے شان میں بڑے اشار کہا کرتی تھی بڑے خصیدے کہا کرتی تھی مولا کی فضیلتیں سنایا کرتی تھی جیسے آپ سنا کرتے ہیں مولا کی فضیلتیں سنایا کرتی تھی تو جب مولا کے شہادت ہو گئی اور ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ حج کرنے کے لئے گئی کھانے کا بار مکہ اسی دور میں معاوی اپنی ابو سکیان مہت حج کرنے کی تو ان کے دوستوں نے انہیں بتایا ان کے چاڑے والوں نے کہ مولا علی کے دور میں جنگ سفین میں یاد ہے خاتون شیر پڑھا کرتی تھے مولا علیہ السلام میں کہا ہاں وہ یاد ہے کہا وہ خانے کعبت نہیں تھا دیکھے کیا کہا کہ دربار ہمارے پاس آتا ہم درباروں کے پاس نہیں جاتے ہیں دربار چل کر کے ہمارے پاس کہا کہ وہ آئی گئے ہیں کہا اچھی بات ہے بلے کہ وہ موجود ہے اگر اس نے کچھ کہہ دیا آپ کی شان میں کوئی تعریفی کلمہ تو آنے والے وقت میں ساری قوم آپ کو ترچھا مانے بلے بلا کے لاؤ اسے یہاں سے جو ہے سب کہے جاؤ حشمت کے ساتھ ان سے کہا کہ وہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں کہا امیر المومنین کو تنتقال کی وہ زمانہ ہوگی کہا نہیں وہ امیر المومنین نہیں جن کے بارے میں آپ بات کرے وہ لے تا پھر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر کوئی امیر المومنین نہیں ہے وہ اگر امیر المومنین نہیں تو میری نظر میں کوئی امیر المومنی نہیں کہا آپ کو ہم معاوی ابن عبی سبحیان بلا رہے ہیں امیر بلا رہے ہیں کہا ہاں اب صحیح کا کہا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ ہم علی کے چانے والے ہیں ہم صرف علی تک جاتے ہیں لوگ ہم تک آتے ہیں ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں دربار ہمارے تک آتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اس دربار میں چاہتے ہی نہیں ہیں جس کو علی نے اپنی ٹھوکروں میں رکھا ہو تو کیا بھئی ٹھیک ہے چلو گئے جا کر کے بتایا انہوں نے جہاں توڑا ناک نمو بنایا بنا رہی با کرتے ہیں کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں سارے جاؤ حشمت کے ساتھ وہ اپنی پوجھ لے کر کے آئے ان کے پاس آگے کہنے لگے کہ تم جو ہے علی کے دور میں تھی کہاں علی کے دور میں تھی کہاں تم نے بڑا اچھے شہر کہے تھا علی کشان میں کہاں بڑے اچھے شہر کہے میں نے اللہ نے مجھے ہر ایک نعمہ تتا کی ان کی وجہ سے میں دنیا میں موجود ہوں تو ان کی وجہ سے ہوں آخرت میں رہوں گی تو ان کی وجہ سے رہوں گی جنت مجھے ملے گی ان کی وجہ سے ملے گی میں اللہ کی رضایت ان کی وجہ سے حاصل کروں گی تو کہنے لگا کہ اتنی علی کی فضیلت کیوں بیان کرتی ہو اتنی فضیلت کہاں ہے علی میں کہاں تُو چانتا نہیں ہے علی میں تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ اللہ نے بھی کہہ رکھا ہے کہ جبرائیل تم تھک جاؤ گے میری علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی تو جب علی جبرائیل جیسا فرشتہ تھک رہا ہے تو میں کیوں نہ علی کی فضیلت برام کروں میری زندگی ختم ہو جائے گی علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے سارے درخت جو ہے وہ خلم بن جائے اور زمین کے چادر بچھا دی جائے اور علی کی فضیلت لکھی جائے تو فدمین کی چادر کم پڑ جائے گی درخت کے خلم کم پڑ جائیں گے سمندر کی روشنائی کم پڑ جائے گی لیکن میرے علی کی فضیلت کم نہیں ہوگی تو میرے جس علی کی تنی فضیلت ہو اس کی فضیلت نہ کم ہی کہاں ہو سکتی ہے جب دیکھا کہ نہیں یہ علی کے علاوہ کسی کی فضیلت نہیں بیان کرے گی تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ایک کام کرو تم میرا توفہ قبول کرو کہا کیا ہے تیرا توفہ کہا میں تجھے دس لال بالوں والی اوٹنی دوں اوٹنی دوں گا تو انہوں نے کہا بس پاٹھی گا میں سو لال بالوں والی اوٹنی دوں گا لال بالوں والی اوٹنی یعنی آج کے زمانے کی فراری ذہن کے قریب کرنے کے لیے بڑی قیمتی ہوا کر دی یعنی اس سے قیمتی کوئی قواری نہیں لال بالوں والی اوٹنی دوں اس نے گھاٹھی گا شائرہ نے پاٹھی گا اس نے جائے حکم دیا کہ لال بالوں والی اوٹنی لاکر دے دو بہت توجہ سے سنیے گا مولا کے چانے والے کہ علی کس کو کہتے ہیں اور یہ چانے والا کتنا عظیم ہے سو لال بالوں والی اوٹنی لائی گئی اس کے ہاتھ میں مہار دیا گیا جب اس نے مہار پکڑ لیا تو پکڑنے کے بعد اب جب دیکھا معاویہ نے کہ اب موقع ہے اس کے اوپر تنز گسا جائے تو کہا کہ یہ بتا کیا علی تجھے اتنی اوٹنی دیتے اتنا بڑا تحفہ دیتے کہا علی سو کیا اس کے اوٹ کا ایک مہار بھی ہم کو نہیں دیتے تو کہا تب پھر اس علی کی فضیلت کیوں بیان کرتی ہو اتنی تعریف کیوں کرتی ہو اتنی محبت کیوں کرتی ہو جو تمہیں کچھ نہ دے مجھے دیکھو میں نے تمہیں سو لال بالوں والی اوٹنی دیا ہوں تم پھر کیوں علی کی طرف جاتی ہو مجھے دیکھو میں نے تمہیں دیا ہے تمہیں تو علی اس کا مہار بھی نہیں دیں گے تو چاہنے والی کہتی ہے کہ سن علی کے پاس جو دولت تھی جو خزانہ تھا وہ مسلمانوں کے غریب لوگوں کے لیے تھا لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھا اللہ علی کے پاس جو دولت تھی وہ غریبوں کے لیے تھی لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں تھی پھرے گئے وہ اپنے سمو بنا کے چلی اب عزیزانے گرامی یہ ایسا نہیں ہے دیکھئے سب سے بہترین رہبر میرے ابھی ہمارے بھائی نے کھائے ہیں ہمارے بھائی میں ان سے بھی رستیں بات کر رہا تھا میں نے ایک بات دیکھی اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور اس بات کو یاد رکھیے گا بھولیے گا نہیں اور ایسی بات ہے کہ جو مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں اس کو عقیقہ سے خریدنے کے لیے گا مثال دی جاتی اس لیے تاکہ انسان باتیں سمجھے اس کو مطابقہ ضروری نہیں ہوتی ہے باپ اگر اپنے بیٹے کو گدہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچمو اس کا بیٹا گدہ ہے اس کے ایک دوم نکلی وے چار ہاتھ پیر پر کھڑا ہوگا ہے نہیں باپ اگر اسے کہتا گدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں مثال اس لیے دی جاتی ہے اس لیے مثال سمجھئے گا بات گہ راؤں سنئے گا کہ رہبر کی اہمیت کتنی ہوتی ہے کہ اگر ہزار شیروں کا سردار ایک کتے کو بنا دیا جائے تو ہزار شیر کتے کی موت مریں گے ہزار شیروں کا سردار رہبر اگر ایک کتے کو بنایا جائے گا تو ہزار شیر کتے کی موت مریں گے لیکن اگر ہزار کتوں کا سردار ایک شیر کو بنایا جائے گا تو ہزار کتے شیر کی موت مریں گے لیڈر کا اثر دیکھئے کتنا ہے اس لیے ہمارا لیڈر جب علی ہے تو ہماری موت بھی جنتی ہے جب ہمارا لیڈر امیر المومنین تو ہماری موت بھی مومن والی جس کا لیڈر کوئی اور ہوگا وہ اپنے اپنی موت کو سمجھے تو عزیزانے کے رامی لیڈر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جیسا لیڈر ہوتا وہ ایسا قوم تیار کرتا ہے علی نے کیسی قوم تیار کی علی نے قوم ایسی تیار کی کہ کربلا میں جب یہ قوم پہنچی ہے تو دو علی کربلا میں شہادت دیئے اور رہتی تاریخ تک ایسی شہادت کوئی اور نہیں پیش کر سکتا کل آپ نے سنا ایک چھوٹے علی کا واقعہ علی عصد ایسی قربانی پیش کر رہے کہ آج اگر چھو کوئی کہتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کے جنگ میں کبھی کوئی چھ مہاں کا پچھا جاتا ہے اب آپ سمجھے کہ حسین نے کیوں کہا تھا آخرے جب مدینے سے ودا ہو رہے تھے اور صغرہ کے گود میں تھے تو حسین نے کیوں کہا کہ بیٹا اگر تم نہیں جاؤ گے تو میری حجت تمام کیسے ہو گی اور آزغرب امد کر کے بعد تو سوچئے جب چھوٹے علی کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اٹھارہ سال کا علی حسین کربلا میں پھیج رہے تھے ایک جوان کو پھیج رہے تھے ایسا جوان جس کے لئے رسول حسین کہتے تھے کہ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں حقبر کو دیکھ لیا بہت جلدی اپنے باتیں ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آج تھوڑا وقت زیادہ لے دیا معذرت مصر سے کربلا میں سے ایزانِ گرامی عزاداروں چنندہ آیام بج گئے ہیں عزاداری کے ایک حقیقت سنا رہا ہوں جب آٹھ رفیل اول آتی ہے نا تو وہ جو حسین کا عزادار ہوتا ہے جو حسین پر رونا چاہتا ہے جس کی آنکھیں ترستی ہیں حسین پر رونے کے لئے وہ آٹھ رفیل اول کو کہتا ہے کہ کتنے جلدی یہ دن گزر گئے کہ حسین پر رونا سکے وہ دن آئے اس سے پہلے اپنی آنکھوں کو اتنا نم کرلو کہ حسین کے جو زخم ہے وہ پھرتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدہ آتی ہیں اور آ کر کے عزادار سے کہتی ہیں کہ اے عزادار میرے حسین کے سارے زخم بھر چکے ہیں صرف دو زخم ہیں جو نہیں پھر پا رہے ہیں تمہارے آنسو دے دو میں اپنے حسین کے ان زخموں پر لگاتی ہوں تو حسین کو آرام ملتا ہے سیدہ کہتی ہے ایک زخم ہے زینب کی بیردائی کا دوسرا زخم ہے اکبر کے کھو دینے کا کون سا زخم ہے کہ حسین کا وہ زخم پھر نہیں پا رہا ہے اے عزاداروں ذرا سوچنا تمہارے پاس بھی تو جوان بیٹا ہے نا ذرا تصور کرو تم اپنے جوان کو جب سفر پہ بھیجتے ہو یا کہیں بھی بھی بھیجتے ہو تو تمہیں یہ معلوم رہتا ہے پیرا جوان لوٹ کر کے آئے گا لیکن حسین جب اپنے جوان کو بیج رہے ہے تو حسین کو معلوم ہے یہ میرا جوان اب لوٹ کر کے نہیں آئے گا ہاں آئے گا تو ضرور لیکن سینے میں برچھی لگی ہوئی ہوگی باپ کو کہہ رہا ہوگا بابا برچھی بڑی تکلیف دیتی ہے آزاداروں تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں مسائب ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا تمہاری یہی پہچان ہے تمہارے لئے سیدہ نے دعا کیا ہے تمہاری خواہش علی نے کی ہے تم کو حسین نے یاد کیا ہے تو گریہ کرو ہاں حسین نے اکبر کو بھیجا اکبر میدان میں گئے بس چند منظر پیش کروں گا گریہ کر لینا کہ اکبر کو میدان میں بھیجا اکبر نے جب میدان میں قدم رکھا پہنچے ہیں تو دیکھا کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے پویلٹ کے دیکھا تو ضعیم باپ ہے چلا آ رہا ہے اکبر نے اتر کر کے باپ سے کہا بابا آپ کیوں آ جا رہے ہیں ہمیں تو ویدا کر دیا تھا حسین نے کہا بیٹا تمہارے پاس جوان بیٹا کوئی ہوتا نہ تو تم جانتے کہ جوان بیٹے کو ویدا کرنا کیسا ہوتا ہے مقتل میں بیجنا کیسا ہوتا ہے یہ بات میں تاریخ میں جب پڑا تو مجھے غتنا نہیں سمجھ میں آیا لیکن جیسے ہی اکبر نے آواز دی کربلا کے میدان سے یہاں بتا ہو علیکم انیس سلام اے بابا میرا آخری سلام قبول کریے اب جو حسین چلے ہیں تو حسین کیسے جا رہے ہیں ارے حسین اب چل نہیں رہے ہیں نہ کمر چکے ہوئے بلکہ حسین چاروں ہاتھ پہر پہ مقتل میں بڑھتے جاتے ہیں آواز دیتے جاتے ہیں اے میرے اکبر کہاو میرے لال آواز دو حسین اے انہا ہو چکا ہے آنکھوں کی بھی نائی جا چکی ہے حجرکمل اللہ حسین کہتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں اکبر کے پاس پہنچے پہنچنے کے بعد سے دیکھا شوان ہے ایک مرتبہ اکبر کو آواز دی میرے لال بابا آیا ہے اکبر نے آنکھیں کھولی دیکھا کوئی چہرہ ہے جو دھول میں اٹا ہوا ہے بالوں میں گرد و غبار جبی ہوئی ہے چہرے کو آس سے سہم کیا کر دیکھا بابا آپ کس حالت میں آیا ہے کہا بیٹا مقتل میں گرتے گرتے آیا ہے بیٹا آزادہ رو اے اکبر تباہ حسین نے اکبر سے کہا اے اکبر یہ بتا ہو کس حال میں کہا بابا سینے میں آنی ٹوٹ گئی ہے جانتے ہو نیزکیہ نکھیہ ہوتی ہے سننا آزادہ رو یعنی یہ ہوتی ہے کہ اس کا لوہے کا پھل ہوا کرتا ہے لوہے کے پھل کے آخر میں ایک لوہے کا پھندہ بنایا جاتا ہے کروس ایک لوہا ہوتا ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے وہ نیزہ جاگر کے اس جانور کو چھپویا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی پسریوں میں وہ نیزہ فس جائے فسنے کے بعد سے اس جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو پاگل ہو جاتا ہے موٹو کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ نیزہ اکبر کے کلیجے میں جب اشتی نے مارا وہ چاہا کہ اکبر کے کلیجے سے نکال لے لیکن سینے کی ہڈی کے درمیان وہ پاس گیا وہ کافی کوشش کرتا جب وہ نہیں نکال سکتا تو حسین نے نیزے کو اکبر کے کلیجے میں توڑ دیا اب حسین کو وہ نیزہ نکالنا ہے سننا حسین دارو حسین نے جھک کر کے بس جملہ سنو جملہ سنو حسین نے جھک کر کے اکبر کے کان میں کہا اے بیٹا اے بیٹا کان بنا نہیں اے بیٹا باپ کا امتحان نہ لینا اتنا کہ کے کے حسین نے آسین آسین الٹی الٹنے کے بعد سے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھائے دوسرا ہاتھ نیزے کی ہنی پہ رکھا چاہا کہ تھوڑا کھیچے لیکن ناری نہ دکلی اکبر کان بنا لگا حسین نے کہا اے بیٹا میں نے کہا تک کان بنا نہیں اکبر نے کہا اے بابا میں نہیں کان بنا ہوں آپ کی مصیبت دیکھیں کربلا کی زمین کا آب رہی ہے آپ کی مصیبت دیکھیں کربلا کی زمین کا آٹ رہی ہے حسین نے آسین کو الٹا کربلا کی درو رکھ کیا کرنے کے بعد سے نیزے کو پکڑا زون لگایا کہا یا حالی مداد اتنا کہہ کے اب جو میں ارزا نکلا ارزی نے کہا ڈھی ٹوٹھی کلیجہ حسین کے ہاتھ میں حسین نے کہا اے اکبر میں نے تمہیں ارزا کی خورباری اے اکبر تمہارا کلیجہ ماما کو کیسے دیکھا ہوگا میرے اکبر اللہم آلہ رہم ہم جمعنا مانت مارسین اکبر اینا ندمی اکبر اکبر ازان دو ہے وقت صبح ہوئے میرے اکبر ازان دو 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 آشور کی ہے صبح قیامہ کی ہے گھڑی ماں تیری رات بھر تجھے یوں دیکھتی رہی سن لے نبی کے لہجے میں آزان آخری اے میرے لال اے میرے دل بر ازان دو اکبر 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 ازان دو خوشبو تمہارے جسم سے آتی ہے پھول کی سایا فگل ہے سر پہ دعا ہے بطول کی پائی ہے تم شقل شباہ رسول کی بر ازان دو اکبر ازان دو اکبر ازان دو اکبر ازان دو لٹ جائے نہ کمائی اٹھارہ سال کی رو رو کے جان دوں گی میں آنسو بہاؤں گی تا مرگ ایک لمحہ سکو میں نہ پاؤں گی زینب کے جانو میرے گلے تر ازان دو اکبر 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 ازان دو یوں جنگ کرنا آج کہ رن کا اپنے لگے فوجے ادو میں خوف سے پھر شور یہ اٹھے بھاگو کے آگئے ہیں علی خود سمند سے اکبر ازان دو اکبر ازان دو اکبر ازان دو اے ملتز مدینے میں بیمار جان لو گر مل سکو نہ بہن سے اکبر تو یہ کرو سغرا بھی سن لے اس طرح بیٹا ازان دو کڑیل جوان اے مہے انبر ازان دو اکبر ازان دو زرغام کا کلام ہے اپہام کا سلام آزان دینے والے سبھی ہے تیرے غلام جب تک خدا کا نام ہے تب تک ہے تیرا نام سرور کے لال بارسے ہیدر ازان دو اکبر ازان دو اکبر ازان دو سائے اسلام علیہ وبرکاته سلام علیہ وبرکاته سلام علیہ وبرکاتہ